جب لکھ دی تو پڑھنا نہیں چاہتا تھا جب پڑھ دی تو آپ سے شیر نہیں کرنا چاہتا تھا اور اب شیر کر رہا ہوں تو آپ بھی اسے شیر کر دیجئے گا اب یہ قوم کی امانت ہے کوئی ایم این اے کا بیٹا ہے کوئی ایم پی اے کا بھائی ہے ان بڑے باپ کے بچوں سے اس ملک کی شامت آئی ہے کوئی ایس ایچو کی بیٹی ہے کوئی ایس ایس پی کا سالہ ہے ہر شاخ پہ جیسے جالا ہے ہر من اندر سے کالا ہے کوئی ایم این اے کا بیٹا ہے کوئی ایم پی اے کا بھائی ہے ان بڑے باپ کے بچوں سے اس ملک کی شامت آئی ہے کوئی ایس ایچو کی بیٹی ہے کوئی ایس ایس پی کا سالہ ہے ہر شاخ پہ جیسے جالا ہے ہر من اندر سے کالا ہے کوئی سی ایم کی اکلوتی ہے کوئی ملک صاحب کی پوتی ہے مزدور کی تکہ بوٹی ہے اس قوم کی قسمت کھوٹی ہے ڈاکٹر بھی نہیں گھبراتے ہیں وکلا بھی نہیں شرماتے ہیں جتنے مرضی دفتر کھولو یہاں بس گھاٹے ہی گھاٹے ہیں کالی پٹی کے نیچے جو انصاف کی آنکھیں ہوتی ہیں ان آنکھوں کا تم مت پوچھو وہ خون کے آنسو روتی ہیں کالی پٹی کے نیچے جو انصاف کی آنکھیں ہوتی ہیں ان آنکھوں کا تم مت پوچھو وہ خون کے آنسو روتی ہیں ٹی وی کے ڈبے کے اندر جتنے بھی اینکر آتے ہیں سب طاقت سے گھبراتے ہیں کمزوروں پر چلاتے ہیں ہر بولنے والی آہٹ کو خاموش کرایا جاتا ہے یہ سوچ کے خوف سا آتا ہے دل سینے میں رک جاتا ہے سچ کہنے پر پابندی ہے یہ دنیا کتنی گندی ہے ٹی وی کے ڈبے کے اندر جتنے بھی اینکر آتے ہیں سب طاقت سے گھبراتے ہیں کمزوروں پر چلاتے ہیں ہر بولنے والی آہٹ کو خاموش کرایا جاتا ہے یہ سوچ کے خوف سا آتا ہے دل سینے میں رک جاتا ہے سچ کہنے پر پابندی ہے یہ دنیا کتنی گندی ہے قانون بنانے والوں کو قانون نہیں سکھلاتے ہیں تم جاؤ اپنا کام کرو مالک سے نہیں ٹکراتے ہیں اس پر وہ رجیکشن لکھ دے گی جو ہاتھ میں تیرے سیوی ہے گاڑی سے پرے ہٹ جاؤ تم وہ اکر نل کی بیوی ہے قانون بنانے والوں کو قانون نہیں سکھلاتے ہیں تم جاؤ اپنا کام کرو مالک سے نہیں ٹکراتے ہیں اس پر وہ رجیکشن لکھ دے گی جو ہاتھ میں تیرے سیوی ہے گاڑی سے پرے ہٹ جاؤ تم وہ اکر نل کی بیوی ہے کوئی ایم این اے کا بیٹا ہے کوئی ایم پی اے کا بھائی ہے ان بڑے باپ کے بچوں سے اس ملک کی شامت آئی ہے کوئی ایس ایچو کی بیٹی ہے کوئی ایس ایس پی کا سالہ ہے ہر شاخ پہ جیسے جالا ہے ہر من اندر سے کالا ہے قانون بنانے والوں کو قانون نہیں سکھلاتے ہیں تم جاؤ اپنا کام کرو مالک سے نہیں ٹکراتے ہیں اس پر وہ ریجیکشن لکھ دے گی جو ہاتھ میں تیرے سیوی ہے گاڑی سے پرے ہٹ جاؤ تم وہ ایک کرنل کی بیوی ہے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو اس پرندے کے بارے میں جانتے ہیں جو چوچ میں بھر کر پانی لاتا تھا اور آگ پر ڈالتا تھا اور اندر سے جانتا تھا کہ اس کا یہ ایک کترہ پانی اس اتنی بڑی آگ بجانے کے لیے نا کافی ہے میرے اس ویڈیو کو بھی پانی کا ایک وہی کترہ سمجھ لیجئے گا کل خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کر میں اس کا حساب دوں گا میں اسے اس آگ پر پھینک رہا ہوں جو سرحد پار بیٹھے ہمارے کسی دشمن نے نہیں بلکہ خود ہم نے لگائی ہے ہم جو ایک دوسرے کے سامنے نیکی اور پارسائی کے دکھاوے کرتے ہیں حقیقت میں ہمارا کردار اور عمل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک طرف موت کی اس وبا نے ہمیں گھیر رکھا ہے تو دوسری طرف ہمیں ہمارے ہی اپنوں نے گھیر رکھا ہے اس وبا سے تو شاید ہم بچ جائیں مگر ان اپنوں سے نہیں بچ سکتے میں آج اپنی والدہ کے لیے کچھ عدویات خریدنے کے لیے میڈیکل سٹور پر گیا تھا اور اس وقت میرے ہاتھ اور پاؤں کا اپنے لگے اور مجھے اپنا بہت ہی حقیر اور کمزور لگا جب اس میڈیکل سٹور کے مالک عمر رسیدہ اور باریش شخص نے مجھ سے عدویات کی دگنی قیمت طلب کی میں نے اسے پرانا بل دکھایا اور بتایا کہ جناب یہ عدویات میں آپ سے اس قیمت پر لیتا رہا ہوں تو اس نے وہ بل بغیر دیکھے میری طرف اچھال دی اور بولا اب ان کی قیمت یہ نہیں ہم سے فضول پہز کر کے ہمارا وقت ضائع مت کرو لینی ہے تو لو ورنہ جاؤ یہاں سے میں واپس گھر آیا مزید پیسے لیے اور عدویات لینے کے لیے دوبارہ میڈیکل سٹور پر پہنچا تو پتا چلا کہ وہ بارے شخص نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد چلا گیا ہے میں نے کچھ دیر انتظار کیا وہ شخص نماز پڑھ کر واپس آیا تو میں نے اس سے دگنی قیمت ادا کر کے ماں کے لیے میڈیسن لی اور واپس کھرا گیا سوچ رہا ہوں کوئی انسانوں کو ناراض کر کے خدا کو کیسے خوش کر سکتا ہے زندگی بچانے والی سستی عدویات کو مہنگے داموں فروت کر کے کوئی چاہے ماتے پر جتنا مرضی کالا مہرات ڈال لے خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا اس وبا کا فائدہ اٹھا کر جن لوگوں نے اپنا مال بنایا ہے حقیقت میں انہوں نے اپنی جیبوں میں دوزک کا اندھن بھرا ہے ہم کیسے لوگ ہیں دوستو بیماری پھیلتے ہی سستے ماسک مہنگے کر دیئے تین سو روپے کا ماسک تین ہزار میں بکنے لگا بخار چیک کرنے والا عالی غائب کر کے مہنگا کر دیا وبا سے پہلے جو پندرہ سو روپے کا تھا وہ آٹھ ہزار سے پندرہ ہزار میں فروخت ہو رہا ہے پچاس روپے کا سینٹائزر غائب کر دیا جو دھائی سو سے تین ہزار تک مل رہا ہے اور وہ بھی نکلی اور جالی پھر اس بیماری کے لیے استعمال ہونے والا انجیکشن مارکٹ سے غائب کر دیا جو پہلے سات سو روپے کا تھا پچیس ہزار سے ایک لاکھ روپے کا مل رہا ہے ڈیٹول کی ایک لیٹر کی بوتل جو پہلے چار سو چھانوے روپے کی ملتی تھی اب پانچ سو پچیس روپے کی ہاف لیٹر میں بڑی مشکل سے ملتی ہے سنا مکی جیسی سستی چیز اب ساشے میں فروخت ہو رہی ہے اور وہ بھی کئی گناہ زیادہ قیمت پر یہ سب کرنے والے کلمہ گو مسلمان ہیں پاکستان کے شہری ہیں یہ کسی یہودی لابی کی سازش نہیں اور نہ ہی سرد پار کے کسی دشمن کا منصوبہ ہے ہاسپیٹل میں ایک دن کے لیے بیٹ کا خرچہ ایک لاکھ مریض وینٹی لیٹر پر جائے تو ایک دن کا خرچہ ڈیر سے دو لاکھ مجھے بتاؤ دس سے بیس ہزار مہانہ کمانے والا کیا کرے گا مرے گا جس کی جیم میں پیسہ گن کر نہیں تول کر ہے صرف وہی اپنے مریض کو لے کر ہاسپیٹل جا سکتا ہے غریب آدمی نہیں جا سکتا صاحب کئی کئی سال اس ملک پر حکومت کرنے والوں کا علاج لندن میں ہو رہا ہے اور اس کا ووٹر یہاں بغیر علاج کے مر رہا ہے پھر بھی وہ زندہ بات اربو کھربو روپے کی کرپشن کر کے اپنے بچوں کے لیے راجدانیاں بنانے والوں تم خدا کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکوگے سستی عدویات کو مہنگے داموں فروخت کرنے والوں تم اس ملک کے غریبوں کے قاتل ہو اس بیماری کا فائدہ اٹھا کر بائنگ بیلس بننے والوں تم وہ ناسور ہو جو اس وبا سے بھی زیادہ خطرناک ہے تین سو روپے کا ماسک تین ہزار میں بیچنے والوں تم لوگ جہنم کا اندھن ہو ہسپتالوں میں بیٹ کی مو منگی کی مت مانگنے والوں تم موت کے سوداغر ہو عوضے طاقت اور کرسی کا ناجائز استعمال کرنے والوں تم انسان نہیں بھیڑیے ہو جھوٹے خواب دکھا کر اقتدار حاصل کرنے والوں تم حکمران نہیں درندے ہو نیکی اور پارسائی کا دھنڈورہ پیٹنے والوں تم کبرے کھودنے والے گورکن ہو اپنے مفاد کے لیے ایک ہو جانے اور غریب کی موت کا تماشا دیکھنے والوں تم نیکوکار نہیں بدکار ہو حرام کے مال سے پیٹ بھر کر اپنی پناہ گہوں میں چھپ جانے والوں تم وفادار نہیں غدار ہو کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوت کر کے موت کا دھنڈا کرنے والوں تم ساں پچھو اور ازدہ ہو جاؤ جا کر آئینے میں اپنی شکلیں دیکھو تم انسانی ہلیے میں جہنم کی آگ ہو دنیا کی سار زندگی میں تم غریب کا جتنا تماشا بنا سکتے ہو بنا لو جتنا کھیل سکتے ہو کھیل لو خدا کی قسم قبر کی مٹی تمہارا انتظار کر رہی اور موت کا فرشتہ تمہارے اردگرد گھوم رہا ہے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو میں اس ویڈیو کی وساطت سے کسی حکمران یا طاقت اہدہ اور کرسی رکھنے والے سے کوئی اپیل نہیں کرنا چاہتا اس ملک کی اس عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو تاجر بھی ہے دکاندار بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے وکیل بھی ہے عالم بھی ہے استاد بھی ہے تلمہ گو بھی ہے مسلمان بھی ہے مگر خدا کو حضر ناظر جان کر بتاؤ کیا انسان بھی ہے اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ شاید کسی کا سویا ہوا زمیر جاگ جائے شاید کوئی ایک شخص ہی اپنا فرس ٹھیک سے ادا کر دے اے وطن کیسے یہ دھبے درودیوار پہ ہیں اے وطن کیسے یہ دھبے درودیوار پہ ہیں کس شکی کے یہ تماشے تیرے رکھ سار پہ ہیں اے وطن کیسے یہ دھبے درودیوار پہ ہیں موسیقی